بد زبانی غیبت اور گائلی اور تنقید اور تنز اور تفسرے ننانوے خیر دیکھیں ایک برائی دیکھیں ننانوے کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اشحال نہ شروع کر دیتے ہیں اور اسلام کا مزاج ہے ننانوے عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو ننانوے پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گن گاتے پھرو آج کے دینداروں نے فتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی ہماری جماعت گئے توبہ ٹیک تھیں فشانمے کی بات فشانمے میں توبہ ٹیک تھیں سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں تو جو اس وہاں کا کمونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے نہ ہیں ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کار مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے تانے ملنے شروع ہوئے کہ ایک دن میں زہر کی ناماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا میں نے وضو کر کے کونیاں دھو کر مسجد کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑھی اور کہتا ہے اے ملنوں دیکھا کر جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے کچھ سے توبہ نصیب نہیں ہوتی جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے نبی نے کہا مار یہ 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 زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے اسے کابو میں رکھ ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت تیری دنیا سلامت تیری جنت کے راستے آسان گھر ٹوٹ گئے خاندان بکھر گئے بھائی بھائی کا دشمن ہو گئے میاں بی بی میں نفرت کی آگ بڑک اٹھیں ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آراہ ہو گئے زرہ زبان کے گندے بول کی وجہ سے یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے تلوار کا زخم بھرتا ہے زبان کا زخم بھرتا نہیں اخلاق مٹ چکے ہیں یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نفرت والے اخلاق اپناو